ریلائیبیلٹی کے ایویڈنسز کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اب ہم کرانبیک الفا کے بعد کودل ریچرڈسن ریلائیبیلٹی ایک مہیر ہے یہ دیکھیں گے اس میں بھی بنیادی طور پہ وہی کچھ مہیر ہوتا ہے جو ہم نے اس سے پہلے انٹرنل کنسسٹنسی کے مہیرز میں چیک کیا لیکن فرق یہ ہے کہ کئی دفعہ میرے پاس ریسرچ میں اس طرح کے ٹولز ہوتے ہیں جن میں جو آپ کا سکیل ہے یعنی جس پہ آپ رسپانس لے رہے ہوتے ہیں وہ لکٹ سکیل نہیں ہوتا یا کوئی ملٹپل آپشنز والا سکیل نہیں ہوتا بلکہ بائینری سکیل ہوتا ہے ڈائیکوٹمس ہوتا ہے ییس نو ہاں نہیں والا جواب ہوتا ہے اس میں وہ یا تو ہاں کہیں گے یا نہیں صرف دو ہی جواب ہیں ڈائیکوٹمس کا مطلب ہے دو جواب آتے ہیں صرف ایسے تمام سکیل جن میں آپ کے پاس پولٹمس نہیں ہوتا ڈائیکوٹمس جواب ہوتے ہیں یعنی دو دو جواب میں سے ایک دینا ہوتا ہے ان کے لیے ہم بجائے اس کے کہ ہم کران بیک ایلفہ استعمال کریں ہم ان کی انٹرنل کنسسٹنسی کو چیک کرنے کے لیے دو فارمولے ہیں کہ آر ٹوینٹی اور کے آر ٹوینٹی ون ان کو استعمال کرتے ہیں کے آر سے یہاں مراد وہی کوڈر ریچرڈسن اس بندے کا نام ہے جس نے یہ ٹیسٹ بنایا تھا اور ان کو دوسروں سے فرق رکھنے کے لیے ایک ہی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کا انسٹرومنٹ جو تھا وہ ریسپانس میں ڈائیک آٹمس تھا یعنی آپ نے اس سے مثلا ایک سوال تو دیکھیں نا میں یوں بناتا ہوں کہ آئی لائک پلینگ کرکٹ اور میں آگے فائیو پوائنٹ سکیل پر کہتا ہوں سٹرانگلی ڈس اگری سے لے کہ سٹرانگلی اگری کے دور میں پانچ آپشن دیتا ہوں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں سوال بناتا آئی لائک پلینگ کرکٹ اور آگے آپشن صرف دیتا یس اور نو دو آپشن دے دیتا وہ تمام سوال نامے یا ٹیسٹ یا ریسرچ انسٹرومنٹ جن میں صرف دو جواب پاسبل ہوں وہ ڈائیک آٹمس کہلاتے ہیں دو حصوں والے ان پر یہ فارمولے لگیں گے کانسپٹ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے پڑا کہ آپ اس پر کسی بھی شخص کے ریسپانسز کو دو حصوں میں سپلٹ کریں گے اس پر پہلے حصے پر ریسپانس اور دوسرے حصے پر جو ریسپانس ہیں ان کے درمیان آپ ریلیشنشپ نکالتے ہیں اب اس کے دو فارمولوں میں فرق کیا ہے کی آر ٹوینٹی بھی اور کی آر ٹوینٹی ون بھی دونوں بیسیکلی ڈائیک آٹمس ڈیٹا کے لیے ہیں لیکن کی آر ٹوینٹی زیادہ اس کی سمپلر فارم ہے اس سینس میں کہ اس میں یہ بھی ازمشن ہے کہ آپ کے آئیٹمز جتنے بھی تھے ٹیسٹ میں وہ اپنی ڈیفکلٹی میں ایک جیسے تھے تمام سوال ایک ہی ڈیفکلٹی کے ہونے کا مراد یہ ہے کہ ان کو سپلٹ کرنے کے وقت آپ کو ایک معاملہ آپ کا پہلے سے حال ہو چکا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی ڈیفکلٹی کے آئیٹمز ہیں تو ان کی ترتیب اور سپلٹ کرنے کے آرڈر بغیرہ بہت زیادہ انفلنس نہیں کرتے سو دونوں میں سے کوئی بھی فارمولا استعمال کریں آپ جب آپ یہ ازیوم کر رہے ہوں گے کہ آپ کے تمام ٹیسٹ آئیٹمز اپنی ڈیفکلٹی میں ایک جیسے ہیں تو آپ کے آر ٹوینٹی ون استعمال کریں اگر آپ کی ازمشن یہ ہے کہ آپ کے آئیٹم تمام جو ہیں وہ ایک جیسے ڈیفکلٹی کے نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کے آر ٹوینٹی استعمال کریں اور صرف ڈیفٹ آئیٹمز ڈیٹا پیس کو استعمال کیا جائے باقی اس کی انٹرپرٹیشن اس کے ذریعے سے جو انٹرنل کنسسٹنسی میئر ہوتی ہے ٹیسٹ کی یعنی ٹیسٹ کے تمام آئیٹمز ایک ہی چیز کو میئر کر رہے ہیں یا ایک ہی کنسٹرکٹ کو میئر کر رہے ہیں وہ بات اس کے ذریعے سے بلکل اسی طرح سے ایکسپلین ہوتی ہے جس طریقے سے کران بیک آلفا میں تھی یا سپلیٹ ہاف میں اس کو آپ نے سمجھا بلکل اسی طریقے